اب اگر سولہ اکتوبر کو الیکشن ظاہر ہے اب تو ہوئی رہے ہیں اور عمران خار صاحب کی جیت ان کا خیال یہ ہے کہ میں جیت جاؤں گا آٹھ کے آٹھ ہلکے جیت جائیں عمران خار صاحب جیتنے کے بعد زیادہ خطرناک ہوں گے یا کم خطرناک ہوں گے یہ تو مفروضہ ہے کہ وہ جیت جائیں گے لیکن اگر ہم نے اس مفروضے کے ساتھ کام کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کو سیاسی طور پر زیادہ خطرناک نظر آئیں گے وہ یہ بیان کریں گے کہ میری جیت جو ہے وہ میری تمام باتوں کی انڈورسمنٹ ہے اور جنہوں نے ایک بات تو کی نہیں ہے انہوں نے اپنے مخالفین کے بارے میں ہزار باتیں کی ہیں انہوں نے ان ججز کے بارے میں ہزار باتیں کی ہیں جن ججز سے ان کے ان کے خیال میں زیادہ سہولت نہیں ملتی انہوں نے آرمی ہائی کمانڈ کے بارے باتیں کی ہیں مسٹر ایکس کے بارے باتیں کی ہیں وائی کے بارے باتیں کی ہیں امریکہ کے بارے باتیں کی ہیں تو نمبر ایک ان کی خطرناکی جو ہے ایجنڈا انڈوسمنٹ کے حوالے سے ہوگی دوسری پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ جو میری ڈیمانڈز تھی ساری کی ساری وہ مکمل طور پر عوام نے انڈوس کر دی ہیں اب آپ کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملنا جس سے مراجی ہے کہ نیا چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ آئے اگرچہ اس کی موجودگی میں میں الیکشن جیت بھی گیا ہوں لیکن پیشنی مرتبہ آپ نے دیکھا پنجاب میں کیا ہوا انہوں نے کہا کروائے اسی نہیں ہے اس نے دھاندلی بھی کروائی ہے پھر بھی میں جیت گیا ہوں دوسرا پھر یہ بھی کہیں گے کہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ یہ حکومت نہیں لگا سکتی وہ بھی پھر آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی تو اور بھی تین چار پوائنٹس ہیں لیکن آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے وہ لانگ مارچ کا اعلان بھی ساتھ ہی کرتے ہیں وہ اپنی ڈیفیٹ کو بھی اپنی وکٹری ڈیکلیئر کر کے اپنے لیے لائسنس کر دیتے ہیں اگر ایسی ان کو جیت ملتی ہے تو وہ کہیں جی اب میرے پاس لائسنس آ گیا ہے آپ میری مرضی کا گورنر بھی لگاؤ میری مرضی کا اپنی ٹیرے منسٹری بھی لگاؤ بندے بھی پکڑو میری مرضی پہ تو میری مرضی پہ چلو بس